بسم اللہ الرحمن الرحیم روزوں کے لئے ماہ رمضان کا ہی انتخاب کیوں؟ خداوند تبارک و تعالی نے ماہ مبارک رمضان کو روزہ رکھنے کے لئے اس لئے چنا کہ اس مہینے کو دوسرے تمام مہینوں پر شرافت، برتری اور فضیلت حاصل ہے قرآن کریم میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لئے رہنمائی اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت اور حق و باطل میں انتیاز کرنے والے ہیں فقط یہی نہیں کہ قرآن اس مہینے میں نازل ہوا بلکہ تمام آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں اتاری گئی ہیں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں تورات ماہ رمضان کی چھٹی تاریخ کو انجیل ماہ رمضان کی بارہ کو زبور ماہ رمضان کی اٹھارہ تاریخ کو اور قرآن لیلت القدر میں نازل ہوا ہے لہٰذا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ماہ رمضان آسمانی کتابوں کے نزول اور تعلیم و تربیت کا مہینہ ہے کیونکہ تربیت اور پرورش بغیر تعلیم کے ناممکن ہے روزہ ایک ایسی تربیت ہے جس کو آسمانی تعلیمات کے ساتھ ہم آہنگ ہونا چاہیے تاکہ انسان کے جسم و جان کو گناہوں کی آلودگی سے پاک کر سکے روایات اہل بیت علیہ السلام کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے میں خداوند رزاق خلاق کے درمیان رزق تقسیم فرماتا ہے اور انسان کی تقدیر کو طے کرتا ہے اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے افضل و برتر ہے ایک اور حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے جابر ابن عبداللہ سے فرمایا اے جابر یہ مہینہ رمضان کا ہے جو اس مہینے کے دنوں میں روزہ رکھے رات کے کچھ حصے کو عبادت میں گزارے اپنے پیٹ اور شرمگاہ کی حفاظت کرے اپنی زبان کو لگام دے تو اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جس طرح مہینے سے نکلے گا پس جابر نے ارث کیا یا رسول اللہ کتنی اچھی حدیث ہے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں جابر مگر کتنے سخت شرائط ہیں ایک اور حدیث میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی پوچھے کہ روزہ صرف رمضان میں کیوں رکھا جاتا ہے اور دوسرے مہینوں میں کیوں نہیں تو جواب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا اور اس قرآن میں حق و باطل کے درمیان فرق ڈالا جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور ایسے دلائل پر مشتمل ہے جو ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے ہیں اسے مبارک مہینے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کا آغاز ہوا اسی مہینے میں شب قدر ہے جو ہزار مہینوں سے افضل ہے اس رات میں ہر حکیمانہ عمر کی تفصیل واضح کی جاتی ہے اور یہ سارے سال کا سرمایہ ہے رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کی ایک رات میں آئندہ کی تقدیر لکھی جاتی ہے نیکی بدی فائدہ نقصان زندگی موت اور تمام مسائل کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس رات کو لیلت القدر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے توفیق عطا فرمائے توفیق عطا فرمائے اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ